پیس آنکھیوں پر کھڑی حکومت مشکل میں ہے ایمکی ایم اور بی این پی مینگل حکومت سے ناراض ہیں اتحادی بھی حکومت کو نالائق اور نا اہل کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو نے اتحادیوں سے کہا عوام کی حکومت سے جان چھڑائیں سعید غنی کے وفاق پر لفظی بات بولے امران خان نے کہا میرے ہوتے کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا حکومت کو وزید وقت دیا تو ایک وقت کی روٹی مشکل ہو جائے گی ایمکی ایم نے اپنے آپ کو واقعی اس حکومت سے علق کر کے اس ملک کے غریبوں مسکینوں مزدوروں کسانوں کی جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ خوش آئین بات ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ملک کے لوگوں کے حق میں حالانکہ صوبہ سندھ کی حکومت کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس ملک کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ایمکی ایم کو ساتھ بلا لیں گے اگر وہ چاہیں گے تو حالات اس حکومت کی ہیں اور یہ اگر پانچ سال رہے تو یہاں کسی کو شاید بچاروں کو زندہ رہنے کا عقب نہیں ملے گا بلاوت صاحب نے ایمکی ایم سے یہ کہا کہ آپ اس سے باہر مکلیں تاکہ اس حکومت سے جان چھڑائیں اس ملک کے لوگوں کی جان چھڑائیں کہ اس ملک کے غریبوں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا گنے گار تو امران خان اور پی ٹی آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس کے اتحادی کھڑے ہیں کچھ نہ کچھ مجرم اس جرم کے اندر وہ بھی ضرور ہے